ہیلو اسلام علیکم ویل ویلکم تو ہسٹری ٹی وی دوستہ آج ہم بات کریں گے مشہور مارشل آرٹسٹ اور ایکٹر جیکی چین کی ایکشن موویز کو پسند کرنے والوں میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جس نے جیکی چین کا نام نہیں سنا ہوگا چینل سے تعلق رکھنے والے ہونگ کونگ کی سپر سٹار جیکی چین کی شہرت کی سب سے بڑی وجہ ان کے سٹنٹس ہیں جسے وہ خود ہی پرفرم کیا کرتے ہیں جیکی چین ایسے ایکٹر ہیں جنہوں نے مارشل آرٹس اور کومیڈی کو پہلی بار ایک ساتھ جوڑ کر فلموں میں انٹروڈیوز کیا دوستو جیکی چین کی پیدائش 7 اپریل 1954 کو ہونگ کونگ میں ہوئی جب جیکی چین کی ماں باپ انکری کے لیے آسٹریلہ چلے گئے تب وہ ہونگ کونگ میں ہی رہے اور اگلے کئی سالوں تک جیکی چین نے مارشل آرٹس ڈراما اور سنگنگ سیکھی جیکی چین جس اسکول میں موجود تھے وہ اسکول کافی سٹرک تھا اور وہاں ڈسپلین میں رہنا کافی ضروری تھا اور شاید اسی وجہ سے جیکی چین میں کافی ڈسپلین آ گیا اور وہ خود کو دن با دن بہتر کرنے لگے 1962 میں ان کی پہلی مووی ریلیز ہوئی یہ ایک کینٹینیز مووی تھی جس کا نام تھا بگ اینڈ لیٹل وانگ ٹین بار اور اس وقت ان کی عمر صرف آٹھ سال تھی 1971 میں گریجویشن کے بعد جیکی چین اسٹینڈمنٹ بن گئے 1973 کی مووی انٹر در ڈرائگن میں ہونگ کونگ کے بڑے سپرسٹار بروسلی تھے اس مووی میں جیکی چین کو ایک اسٹینڈمنٹ کے طور پر لیا گیا 1973 میں بروسلی کی اچانک موت کے بعد تقدیر جیکی چین پر مہربان ہو گئی جیکی چین بروسلی کو اپنا ایڈل مانتے تھے اور انہی کی جیسا بننا چاہتے تھے جیکی چین نے اپنی شروع کی موویز بروسلی کو دماغ میں رکھتے ہوئے ہی کی لیکن پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ بروسلی کی کوپی نہیں کریں گے جیکی چین نے ایک تاویل عرصے تک چائنہ اور ہونگ کونگ کے فلم کے ذریعے ہی اپنی پہچان بنائے رکھی کئی سال ایشن فلموں میں کام کرنے کے بعد جیکی چین نے 1980 میں ہولی ووٹ کی اور روح کیا 1980 میں آئی بگ براؤڈ مووی میں جیکی چین نے کام کیا لیکن وہ فلم ناکامیاب رہی انہوں نے کچھ اور بھی موویز کی لیکن اس وقت وہ موویز زیادہ نہیں چلی اس کے بعد وہ واپس ہونگ کونگ آ گئے اور وہاں انہوں نے پروجیکٹ اے پولس سٹوری اور آرمور آف گوڈ جیسی ہٹ موویز کی 1986 میں جیکی چین ایک بڑے سٹار بن چکے تھے اس کے بعد 1995 میں وہ واپس ہولی ووڈ میں آ گئے اور 1996 میں نیو لینڈ سینما نے رمبل ان دا برانگ سنامی فلم ریلیز کی اور اس فلم نے 10 ملین ڈالرز ریلیز ہونے کے پہلے ہفتے میں ہی کما لیے اس کے بعد 1998 میں ان کی سب سے مشہور مووی آئی جس کا نام تھا رشاور یہ ایک کومیڈی مووی تھی جس میں ایکشن اور سسپنس بھی تھا دوستو جیکی چین اپنی فلم کے 90% سٹنڈ خود ہی پرفرم کرتے ہیں کسی سٹنڈمنٹ کی مدد نہیں لیتے اور اسی وجہ سے تقریباً ہر فلم کے بننے کے دوران جیکی چین زخمی ضرور ہوتے ہیں فلم آرما روپورٹ کی شوٹنگ کے دوران ان کے سر میں فریکچر ہو گیا تھا اس کے بعد انہیں سٹیل کے پلیٹ لگانی پڑی دوستو اگر ہم جیکی چین کی پرسن لائف کی بات کریں تو 1982 میں انہوں نے ٹائی ون کی ایکٹریس جون لین سے شادی کی اور اسی سالوں انہیں بیٹا ہوا جیسی چین جو ایکٹر اور سنگر بھی ہے اس کے علاوہ جیکی چین انٹی ڈرگ گوڈویل کے ایمبیزیٹر بھی ہیں لوگوں کو ڈرگز اور کئی نشے سے دور رہنی کی سلا دیتے ہیں لیکن انہیں شوک تب لگا جب ان کا بیٹا ڈرگز لیتے ہوئے پکڑا گیا جیسی کو چھے مینی کی سزا ہوئی اپنا نام اور شہرت ہونے کی باوجود جیکی نے جیسی کو بچانے کی کوشش نہیں کی 2011 میں انہوں نے انانونس کیا کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی جمع پونجی چیریٹی میں دے دی جائی گی جیکی چین نے کہا کہ اگر میرا بیٹا لائک ہوگا تو وہ خود پیسے کما لے گا اپنے کام سے بے حد لگاؤف کی وجہ سے جیکی چین اپنے فینس کی دلوں پر راج کرتے ہیں اور اپنے کریئر کے دوران جیکی چین نے کئی اوارڈز بھی جیتے ہیں تو دوستو آج کیلئے اتنا ہی مجھے امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے میں آپ سے ملوں گا اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے ٹیک کیئر اللہ حافظ